ہائے ایوروان امید ہے آپ سب خیرد سے ہوں گے تو جس طرح ہم اب ایک ویڈیو سریز چلاتے آ رہے ہیں اکومیڈیو ریسرچ ان جرمنی کی تو پہلے دو ویڈیوز میں بنا چکا ہوں جس میں میں نے ڈسکس کیا تھا پہلی ویڈیو میں کہ آپ لوگوں نے صحیح پروپر طریقے سے کس طرح اپارٹمنٹ یا کوئی بھی اکومیڈیو سرچ کرنا ہے کون سے کومن اور انکومن پلیٹ فارم سے جو آپ نے یوز کرنا ہے اور کون سے ٹپس اور ٹرکس ہیں جس حساب سے آپ نے کسی بھی لینڈ لارڈ کو اپروچ کرنا ہے اس کے بعد اپیسوڈ ٹو میں ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا کول رینڈ کیا ہوتا ہے وارم رینڈ کیا ہوتا ہے کنفیجن کیا ہے ان کے درمیان اس کے علاوہ فرنڈیشٹ اور انفرنڈیشٹ اپارٹمنٹ کا کیا سین ہے اور اس کے علاوہ میں نے کچھ دو دو ڈاکیمنٹس بھی آپ کو بتایا تھے ایک تھا وونکس اوبا گابا پروٹوکول جو ہینڈ آور پروٹوکول ہوتا ہے اور دوسرا میں نے آپ کو بتایا تھا وونکس کے بابیشائنگ ہوں گا وونکس کے بابیشائنگ کو جس طرح اس کا نام ہے ریجسٹریشن سرٹیفیکیٹ نہیں لیکن لینڈ لارڈ کنفرمیشن ہم اسے بولتے ہیں تو جو آپ کو چاہیے ہوتا ہے سیٹی ریجسٹریشن کے لیے تو اس فیڈیو میں میں ڈسکس کروں گا کچھ ایڈیشنل چھوٹے ٹوپکس جو زیادہ بڑی تو نہیں چھوٹی ٹوپکس ہیں جس طرح یہ کہ گھر میں شفٹ ہوتے ہوگا اگر آپ کو مول نظر آجے تو مول کیا ہوتے کہ دیواروں کے اوپر اکثر آپ دیکھتے ہو نا کہ موشتر کی وجہ سے دیواریں خراب ہونے لگتی تو اس کے بارے میں انچورنس کے بارے میں اور اگر کوئی ڈیمیجز ہیں کیز آپ سے گم ہو جاتی ہیں چاویے شاویے تو ان چیزوں کے بارے میں میں بریف لی آپ کو بتانا چاہوں گا تو چلیں اب سٹارٹ کرتے ہیں سو گائز پہلی چیز جو میں آپ کو بتانا چاہتا تھا وہ مول کے بارے میں تھی اب مول کیا ہوتا ہے آپ لوگوں کو نوڈ کیا ہوگے اکثر اگر جب بھی آپ گھروں میں رہتے ہو تو جو کبورٹس ہیں اس کے پیچھے یا بیٹ کے پیچھے یا اس طرح کسی بھی سٹرکچر کے پیچھے جہاں ہوا نہیں جاتی ہو وہاں چھوٹ چھوٹے ڈورس پڑھ جاتے ہیں جسے ہم جرمن میں کہتے ہیں شمل تو یہ جب ہوا میں موہشر ہوتی ہے اور ونٹیلیشن اچھی نہیں ہوتی کسی بھی اپارٹمنٹ یا روم کی تو وہ کنڈنس ہوکے مول کی شکل میں آ جاتی ہے ونٹیلیشن سچیز بھی ہینڈ کبورٹس اور وارڈروپس تو جب آپ موووین ہو رہے ہو تو اس سے پہلے آپ ہمیشہ چیک کر کسی بھی اپارٹمنٹ کے اندر اور جو آپ جگہ رینٹ آؤٹ کر رہے ہیں کہ اس میں مول کا کیا سین ہے واشیوم وغیرہ کیچن وغیرہ یہ ساری چیزیں اچھے سے آپ چیک کرو اسپیشلی وہ جگہیں جہاں ونٹیلیشن نہ ہو کیونکہ وہاں زیادہ چانسز ہوتے ہیں مول کے گروہ ہونے کے اس کے بعد ہاں ونٹیلیشن افیور انٹیلی سپیس ایف دیر ایکسس سیملیر ٹو مول تو اسی وقت لینڈلورٹ کو آپ بتا دیں اگر آپ نے یہ چیز نوٹ کر دی جب آپ وزٹ کے اوپر آ رہے ہو جیسے آپ نے موو کیا تو وونس اوبا گاوہ پروٹوکول میں بھی آ سکتا ہے اگر یہ تب آ سکتا ہے جب تک آپ نے کونٹریک سائن نہ کیا اس کے بعد نہیں ہو سکتا لیکن اگر اس کے بعد آپ نوٹ کرتے ہو تو اسی وقت لینڈلورٹ کو بتا دو کسی بھی وقت جب آپ نوٹ کر دو تو اس کے بعد یہ ہے کہ اگر آپ نے دیکھ لیا اور آپ لینڈلورٹ کو بھی بتا دیتے ہو یا فور سم ریزن لینڈلورٹ کہتا ہے کہ یہ تمہاری غلطی ہے فور ووٹیور ریزن تو آپ اس کو کس طرح ٹریٹ کر سکتے ہو تو سب سے اچھا طریقہ یہی ہے کہ انٹائی مولڈ اسپریز ہوتے ہیں وہ مارکٹ میں آویل بلد ہوتے ہیں ریوے ہے کافلینڈ ہے اس طرح کے گروسری سٹورز کے اوپر جو بڑے گروسری سٹورز ہیں ادھر آپ کو مل جائیں گے آپ جا کے کہیں کہ انٹائی شیمل مجھے چاہیے شیمل کس کو کہتے ہیں مولڈ کو یا آپ ایمازون سے بھی آرڈر کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ اگر یوٹیوب کے اوپر جائیں آپ خالی لکھیں کہ how to treat mold on the walls آپ کو دھیروں سے ہزاروں درجلوں آپ کو مطلب اس طرح کی ویڈیوز مل جائیں گی لوگوں کی طرف سے ان کے اپنے different solutions ہیں ان میں سے کچھ ایک دو try کر لیں hopefully آپ کا کام ہو جائے گا اور آپ کی جان چھوڑ جائے گی لیکن یہ ایک important چیز ہے جس کا آپ کو پتا ہونا چاہیے جب ہم move in کر رہے ہو تو میں نے آپ کو mold دکھانا تھا تو یہ کچھ pictures ہیں google کی طرف سے mold mold کا mold کے تو آپ یہ دیکھ لو کہ اس طرح mold دونے black dots کی طرح بالکل green کی طرح تو جیسے آپ اگر ایک دو بھی دیکھ لیں تو یہ تو بڑے severe condition ہے اس طرح نہیں ہوتا یہ ایک light condition ہے تو جس طریقے آپ کو نظر آجیں آپ اسی وقت landlord کو بھی بتا دیں اور خود بھی treat کرنا شروع کر دیں اگر landlord دیر سے respond کر رہا ہے کیونکہ german سسٹم میں بہت bureaucracy ہے ہر جگہ اور landlord ہمیشہ active نہیں ہوتے زیادہ تو آپ خود اپنی طرف سے اس pressure وغیرہ لے ہیں اور اسے treat کرنا شروع کر دیں کوئی زیادہ خرشہ بھی نہیں ہوتا تو یہ وہ شملہ mold ہے اس کو treat کرنا ہے اور اس سے بچنے کے لیے ایک جو طریقہ ہے نا جو آپ نے daily base کے اوپر آپ کریں آپ اپنا جو apartment ہے room ہے اسے ventilate کریں 15 سے 20 منٹ 25 منٹ آپ ہمیشہ کوشش کریں ہر دن اسے ventilate کریں تاکہ air change ہوتی رہے اور جو air میں moisture ہے نا کمرے کے اندر جس طرح آپ cooking کرتے ہو تو moisture ہوتا ہے تو وہ جو نا اسے condens ہونے ہونے کا موقع نہ ملے کے بعد میں جا کے وہ کوئی مسئلہ بن جائے mold کی طرح اچھا تو damages mold کے بعد میں نے آپ کو بتانا تھا damages کے بارے میں تو damages اگر pre exist کرتے ہیں جب آپ apartment وزٹ کرنے آ رہے ہو تو اسی وقت landlord کو بتا دو اور اگر ہو سکے تو once over a protocol جو کہ handover protocol ہے اس میں یہ چیز mention کر دو لیکن for some reason اگر وہ possible نہیں ہوتا تو آپ اس کی pictures لے کے landlord کو email کر دو اور landlord کو بتا بھی دو اگر یہ چیز written میں ہو تو easy ہے زندگی آپ کی آسان رہے گی کل کو وہ یہ نہ بولے کہ تم نے بتایا نہیں دے کیونکہ جب ہم چیزیں اس طرح بتاتے ہیں تو ان کا کوئی proof نہیں ہوتا اگر آپ بندہ منہ کر دے تو یہ کبھی بھی ہو سکتا ہے landlord کے ساتھ اور کسی بھی جرمن کے ساتھ especially جرمن کمپنیز ہیں وہ بہت ویورکریٹک ہے تو یہ چیز آپ ہمیشہ دھیان میں رکھیں کہ اگر وہ already exist کرتے ہیں تو آپ پہلے سے communicate کر دیں ورنہ یہ ہے کہ آپ کے deposit میں سے بہت پیسے کاٹیں گے جب آپ move out کر جاؤ گے ٹھیک ہے تو in order to secure yourself اگر آپ کی وجہ سے کوئی damage ہوتا ہے نا تو بہتر ہے کہ آپ یہ insurance لے لو ٹھیک ہے اگر آپ آپ سے کوئی damage نہ بھی ہو جاتا ہے نا تو یہ insurance آپ کے پاس ہونا چاہیے کیونکہ اس کے بہت فائدہ ہو سکتے ہیں کیونکہ چھوٹا سا جو چھوٹا بھی damage claim نا آپ کو couple hundred euros آپ کو ٹھک سکتے ہیں آرام سے آپ کو cost پڑ سکتی ہے تو آپ کے پاس اگر یہ insurance ہے تو یہ آپ کو cover کریں ٹھیک ہے تو اسے جرمنی میں health privilege to first use room کہتے ہیں تین سے چار یورو بہت ساری جرمن فرمز ہیں وہ دے رہے ہوتے ہیں انگلیش میں بھی ان کی support ہے کافیوں کی saves you from many damage claims landlord کی طرف سے اگر آپ نے کسی rented space میں landlord کی طرف سے آپ کو furniture دیا گیا تھا اس میں نقصان ہو گیا یا آپ کا کسی authority کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو گیا یا کسی cycle والے آپ کو یا آپ نے کسی کی cycle توڑ دی مطلب کسی بھی طریقے آپ نے اگر کسی اور کا نقصان کر دیا نا in basic terms تو یہ insurance آپ کو cover کرتی ہے لیکن ایک چیز کا دھیان رکھیں کہ یہ glass کبھی cover نہیں کرتی window glass ہو جاتی ہیں اور کبھی cover ہمارے پاس cooking جو stove سے نا وہ glass کی ہوتی ہیں اکثر اکثر تو نہیں لیکن بعض اوقات different kind of apartments میں تو اس کو بھی cover نہیں کہتے وہ stove اگر آپ سے ٹوڑ جاتا ہے تو وہ آرام سے ساڑھے تین سے چار سو جورو کا stove ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اگر آپ کے پاس ایدگر میں glass کے items بہتے ہیں تو آپ پہ glass وال insurance بھی لے لیں تو یہ آپ کو کافی حد تک فائدہ دے گا اور اگر آپ مون کر جاتے ہو پھر آپ یہ ہے کہ اگر landlord کے لئے آپ کو stuff نہیں ملا ہوتا یا ملا بھی ہوتا ہے آپ نے خود اپنے لئے کوئی اچھا stuff لینا ہوتا ہے تھوڑا مہنگا stuff furniture وغیرہ چیزیں لینی ہوتی ہیں تو اس کے لئے دوسرا insurance ہوتا ہے جسے کہتے ہیں home content insurance تو یہ insurance بھی تمہنگا نہیں ہوتا پانچ وروں سے نیچے price میں مٹ جاتا ہے 304 euros کی average price ہے تو اس میں یہ کہ آپ کے اپنے personal assets ہیں اس کو secure کرتا ہے کہ اگر آپ گھر میں بیٹھے کام کر رہے ہو اچانک سے کوئی چنگاری لگ گئی کہیں کسی socket سے اور آپ کے کوئی آپ کے کوئی item جل گیا تو یہ آپ کو cover کر سکتی ہے اگر آپ کا furniture کیسے ٹوٹ گئے مہنگا آپ نے پھڑنی چل دیا تھا کہ کیسے ٹوٹ گیا کیسے پھڑ گیا تو یہ آپ کو cover کر سکتی ہے اگر آپ کا laptop چوری ہو گیا تو یہ آپ کو cover کر سکتی ہے اور اس کے ایک اچھی بات یہ بھی ہے کہ یہ صرف آپ کو بھی دن جرمنی کام نہیں آئے گی اگر آپ کے certain claims ہیں اور آپ کے ساتھ کوئی مصحب ہو جاتا ہے out of Germany تو پھر بھی آپ claim کر سکتے ہو میں اس بات کی تو guarantee نہیں دے سکتا کہ یہ claim کس طرح انہوں نے correct کرنا ہو گئے یا وہ کس طرح اعتبار کریں گے کیونکہ انہوں نے بھی اپنی working تو کرنی ہوتی ہے to ensure that this claim is right تو آپ کے process ہوگی بھی صحیح کہ نہیں کیونکہ تھوڑا بہت کبھی trouble یا trouble create کر سکتا ہے لیکن اگر آپ ساری چیزیں smoothly کی ہیں اور آپ کے سارے claims جو ہیں وہ valid ہیں تو آپ کے لئے مسئلہ نہیں ہونا چاہیے اچھا یہ صرف نیچرل سپیس ہے اس کو private liability insurance cover کرتی تو یہ چیزیں آپ دھیان میں رکھیں mold اور damages کے بعد آتے ہیں keys تو keys کی ایک بڑی importance ہے اگر آپ کوئی بھی گھر rent کے اوپر لے رہے ہو یا آپ کا اپنا کچھ بھی کوئی بھی case ہو تو اس میں آپ کو ایک key set multiple key set آپ کو وہاں سے ہوتے ہیں آپ کے آفیس کے ہوتے ہیں تو اگر ان case آپ سے کوئی بھی key set گم ہو جائے غیب ہو جائے تو بہت اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم نے پورا lock system change کرنا ہوتا ہے کسی apartment کے لیے بھی ایک ہو سکتا ہے اور اگر کوئی office ہے تو وہ تھوڑا زیادہ بڑا مسئلہ بن سکتا ہے انہوں نے ویسے insurance کرائی ہوتی ہے لیکن آپ کی insurance ہونا بھی لازمی ہے تو اگر تو آپ اپنی key set apartment کے اندر بھول گئے ہو اور باہر آگئے ہو پھر آپ کو خیال آیا تو اس case میں آپ کیا کر سکتے ہو لاغ سمیت کو منگو آ سکتے ہو تو لاغ سمیت اگر آئے گا نا اسے بس کارڈ مارنی اور دروازہ کھل جانا ہے لیکن وہ صرف اس کام کے لیے بھی 60 euros اور ان سم cases مو دن 60 euros وہ چارج کرے گا ٹھیک ہے یہ بھی گارنٹی نہیں کہ بھائی وہ اسی وقت آئے یا کب آئے لیکن دو تین چار پانچ گھنٹوں کے بعد آئے تو یہ بڑی عام چیز ہے کہ اکثر لڑکے چیزیں بھول جاتے ہیں چابی اندر تو انہیں لوگ سمیل کو منگوانا پڑتا ہے تو وہ 60 70 euros صرف اس کو دینے پڑتے ہیں کہ دروازہ کھول دے ہمارے لیکن اگر آپ کیز اپنے اپارٹمنٹ کے گائپ کر دیتے ہو آپ سے گم جاتی ہے تو اگر آپ کے پاس اچھی بات یہ ہے تو وہ چیز کو بھی کور کرتی ہیں تو آپ آرام سے ان چیزوں کو کور نہیں کریں کیونکہ حساب سے پینالٹی پینالٹی کو کور نہیں آپ کا نقصان ہو گیا چینج کر نا تو آپ کھلیم کر سکتے پرائیوٹ لائیبیلیٹی انشورنس کے طرح ٹھیک ہے تو ایدھر نوٹ میں یہ بھی دیا ہو ہے جو پرائیوٹ لائیبیلیٹی انشورنس میں یوز کر رہا ہوں وہ get safe کی ہے ان کی انگلیش سپورٹ ہے انکہ اپلکیشن سسٹم ہے وہ انگلیش میں ہے اور یوزر انٹرفیس بہت فرنڈلی ہے تو میں لنک بھی دے دوں گا اچھے انشورنس ہیں دوسری انشورنس پروڈکس ہیں لیکن میں نہیں لگتا کہ آپ کو کوئی اور خرید چاہیے فرناؤ سب سے ایمپورٹن اگر چیز ہے تو صرف ہے علاوہ اگر آپ کے کوئی کمینٹ سیکشن میں ڈال دو میں سارے کمینٹ کو ریڈ کروں گا اور اگر کچھ کر سکتا ہوں تو میں ضرور ریپلائی کروں گا اور اس کے علاوہ اگر آپ لوگ کے پاس کچھ ایکس وغیرہ ہیں تو آپ کمینٹ ساروں کے ساتھ شیئر کر دیں کیونکہ مجھے کوئی چیز نہ پتہ ہو تو میرے لئے بہتر ہو جائے گی تو یہ اور میں لنکس پہ کچھ ایڈیشنل ڈال دوں گا جو میرے پیشلے ویڈیوز کی ہیں اگر آپ نہیں دیکھی تو وہ بھی دیکھ لیں آپ کا فائدہ ہو جائے گا اور اس کے علاوہ میں لگتا ہم ختم کر سکتے اگر کچھ ایڈیشنل ایپورٹنٹ چیز آگے جو واقعی میں پریکٹیکل ویلیو ویلیو ایڈیشن ہیں تو ان کے لیے پھر میں ایک ویڈیو بنا لوں گا ورنہ کوئی طرح ضرورت لگتی نہیں تو لنکس وگر میں ڈال دوں گا جو لنکس ہیں اس کے دوں گا دوں گا